بھرات پر کے جنید اور ناصر کی بربر ہتیا کے معاملے میں پورا پردیش میں اس کی گون سنا ہی تھی تمام سیاست بھی اس پر ہوئی لیکن ان سب کے بیچ سیم گیلوت نے گھاٹ می کا پہنچ کر نیکبل ویرودھیوں کو چپ کرا دیا بلکہ پیڑید پریبار سے ملاقات کر آردھک مدد کا اعلان کیا سیم نے معاملے میں جلد نیائے کا آشواسن میں دیا ہے وروسوہ دلائے اور کہا ہے کہ اس معاملے میں دوشیوں کو فانسی کی سجا ہو جنید اور ناصر کو ملے گا انساء پیڑید پریبار سے سیم کی ملاقات مدد کا اعلان فانسی کی مانگ بھراتپور کے گاؤ گھاٹ می کا کے یوہ جنید اور ناصر کی بربر ہتیا نے پورے دیش کو سن کر دیا ہریانہ کے بھیوانی میں ہوئی اس بربر کان کی گونج ویدھان سبھا تک سنائی دی نیائی کی مانگ کو لے کر پریوار کے لوگ سرکار سے امید لگائے جنیل اور ناصر کے پریوار کی آنکھوں میں درد تھا بچے مایوس تھے اور گاؤ میں ماتم ساما ہوئے لیکن ان سب کے بیچ سیم اشوگ گہلود آج بھراتپور کے گاؤ گھاٹ می کا میں پیڑت پریوار سے ملنے کے لیے پہنچے دنیای کی امید بھی بڑھ گئی راجی منتری زہیدہ خان نے سیم کے دورے کو لے کر پہلے ہی گھاٹ می کا گاؤں پہنچ کر موچا سنبھا لیا تھا سیم نے پریوار کو ڈھانڈز بدھایا ناصر اور جنید کا پورا پریوار موجود تھا سیم نے پریوار والوں کی تکلیفوں کو سنا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا بچوں کا ہاتھ پکڑا اور خوب لاد کیا سیم نے بچوں اور پریوار والوں کے لیے آرثک مدد کا اعلان کر دیا ہے سیم اشوگ گہلود نے ہریانہ سرکار سے بھی ماملے کو گمبھیرتا سے لینے کی اپیل کی ہے ساتھی سیم نے کہا کہ ایسے آروپیوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے اس ماملے کو لے کر سرکار پر سوال اٹھائے گئے تمام سیاست ہوئے لیکن سیم نے آج سب کی بولتی بند کر دی میں نے تیہ کیا کہ سب کو پانچ پانچ لاکھ روپے ان کو ایف ڈی آر کروائیں گے کچھ ایماؤنٹ ایک لاکھ کا کیس دیں گے چاچے لاکھ ایف ڈی آر کروائیں گے جسے کی کم سے کم بڑے ہوں تو انجھے پڑھائی کے لکھائی کے اندر کام آسکے سادھی بیانوں کام آسکے اس پرکار سے پرتی بچیا اور دونوں پتنیوں کو ان سب کو پانچ پانچ لاکھ روپے بھیلیں گے یہ میں اس موقع پر کہنا چاہوں گے جسے کی بچوں کو ہی لگے بچوں کو پروریش کرنے کے لیے بھی پریوار کا حصہ بلند ہو سکے رہ سے کہی میرا مانن ہے ایسے جو کرتود کرنا والے لوگ ہیں ان کو فانچی سے کم سے ہونے ہی نہیں چاہیے تو ہم نے تہہ کیا ہے پولیس کی جو کیس آفیسر ڈائری ہوتی ہے اس کے مادرم سے پورا کیس جو ہے تپ تیس کے دوران بھی تپ تیس کے بعد میں چالان کے وقت میں بھی لیگل آفیسر لگتا ساتھ میں جسے کی کم ہی نہیں لے جائے تپ تیس کے اندر جوڈیسری کے اندر اس کے ساتھ میں ایک آفیسر لگتا ہے جو اس کام کو دیکھتا لگاتا پرچو کرنے کے لیے جسے کی کیس جلدی دسپورٹ ہوگو بنا چلو پڑے جاتے ہیں تمام ترے کے قدم اٹھانے کے ہم لوگوں نے تہہ کیا ہے اور اسی روپ میں اس کیس کو مچائیں گے جلدی جلدی پکڑے بھی جائیں چالان پیش بھی اور آگے کیس بڑے ہمارے ڈی جی پولیس وانگے ڈی جی پولیس کی سمپل میں سمپل رکھا میں نے مکھے منتری رہنہ سے میں نے باتچیت کری انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم لوگ پوری ترے جو کلپٹ ہے جو ان کو ایریش کروائیں گے کوئی کمینی آنا دیں گے ساری باتیں ہوئیں اتنے دن بیزار کے باورت بھی وہ لوگ پکڑے نہیں جا رہے ہیں تو میں اس موقع پر اپیل کرنا چاہوں گا ہرنہ کے مکھے منتری سے اس گھڑنا کو اور زیادہ گمبری کا سلیں پریوار کی کتنی مدد سرکار کی طرف سے ناصر کے پریوار کو 10 لاکھ اور جنیت کے پریوار کو 35 لاکھ کی آرثک مدد کا احلان کیا گیا ہے ناصر کی پتنی اور ایک بچی کو 11 لاکھ روپے کی کیش اور 44 لاکھ روپے کی ایف ڈی کی گھوشنا کی ہے تو وہیں جنیت کی پتنی اور 6 بچوں کے لیے پرتیک کو 11 لاکھ روپے کیش اور 44 لاکھ کی ایف ڈی کا احلان کیا گیا ہے گھاٹمیکہ گاؤ میں سی ایم اشوک گہلوت کے ساتھ پی سی سی چیف گومن سنگھ ڈوٹاسرا موکھی سچیف اوشا شرما ڈی جی پی امیش مشرا سمی تباہم ورش ادھیکاری موجود رہے بھرتپور زلے کی پہاڑی تحصیل کی گاؤ گھاٹمیکہ نیواسی ناصر اور جنیت کا 15 فروری کو اپھرن کر لیا گیا تھا 26 فروری کو دونوں کا شو ہریانہ کے بھیوانی میں جلی ہوئی بولیرو گاڑی میں ملا تھا شو کی حالت بہت خراب تھی دونوں یوکوں کو بہت بربر طریقے سے مرا گیا تھا اور تب ہی سے سب ہی آروپیوں کے گرفتاری اور نیای کی مانگ اڑھتی رہی تو وہی سی ایم کے دورے کے بعد پریوروالوں کی امید اور بڑھ گئی ہے کہ اس ماملے کے سب ہی آروپی جلد ہی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے دیویندر سنگھ زی میڈیا بھارت پور